اچھا میں ایک اور زاویہ سے دیکھتی ہوں میں محمل کے پاس اس سوال لے کے جاتی ہوں محمل کیا یہ ایک اس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ریاست خود پہل نہیں بلکہ بیکڈور ڈپلومیسی کی ایک شکل ہے وہاں پر وزیراعلا پنجاب کا ہونا بیٹھنا اور نواز شریف صاحب کا آگے ایکسٹینڈ کرنا پیغام پہنچانا اور نواز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ویسے ہی پاکستان انڈیا دوستی سے متعلق ایک سوفٹ کورنر رکھا جاتا ہے تو کیا اس زا میں یہ اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک پرسنل بھی چیز ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک چلی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہوں چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو سب سے زیادہ گولڈن اپرچونیٹی تھی وہ نائنٹی نائنٹیز میں تھی جب انڈیا کے اندر ایک ایک اکنومک لبرلائزیشن ہوئی اور جس طرح اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ واجبائی صاحب جو ہے وہ پا جانتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن ہو وہ دوستی ہو لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کارگل ہو گیا تو وہ ایک ہم نے opportunity waste کی یا miss کر دی وہ ایک ہماری foreign policy میں ایک چیز ہے اب جو ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں میں نے اپنے انڈیا جنرلسٹرینٹ سے بھی بات کی ادھر جو ان کے حکومتی زرائے ہوتے ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کیا اوپر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے اندر ہے موڈی گورنمنٹ کے اندر کیا ریاکشن ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ا اوپر جو رکاوٹ اچھا رکاوٹ علینا جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور موڈی حکومت یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تب بات کریں گے جب وہ ہمیں یہ کہیں یعنی کہ ایک clear indication ہو کہ جو مقبوضہ کشمی میں article 370 کے abrogation ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ ہو کہ اس کے روالسٹر کے بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ final چیز ہو گیا ہماری طرف سے پاکستان کی اس کے اوپر کوئی demand نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں جب سے یہ یہ چیز ہوئی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ article 370 کے اوپر کوئی چیز ہوگی معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر ہم بات کرتے ہیں لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر موڈی حکومت ہے اور ان کی مقبوضہ کشمیر کی جو policy ہے وہ ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا آگے کس طریقے سے بڑھیں گے اب آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان اس کے اوپر compromise کرے گا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی حکومت ہوگی کہ وہ اس کے اوپر اگر ان کشمیر کے اوپر بغیر بات کیے وہ آگے بڑھ سکیں گے تو یا تو کوئی دونوں حکومتوں کو ایک میڈل رہی ڈھونڈنی پڑے گی یا پھر کیا پاکستان compromise کرے گا ایسے لگتا نہیں کہ پاکستان کی کوئی حکومت یا فورٹ نہیں کر سکتی کہ وہ اس طرح کی چیز کے اوپر کوئی compromise کرے یا ایسے دکھائے کہ جیسے article 370 کو وہ final سمجھے کیونکہ یہ ایک international dispute بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ unilaterally اس طرح سے انڈیا نے کیا تو یہ جو سب سے بڑی رکاو ہے وہ موڈی گورنٹی ہے لیکن ہاں پاس میں اس طرح بھی عزاز نے بھی مثالیں دی اتنی چیزیں ہوئی کہ جب ایکچلی سیویلین گورنٹس they were taking things forward اور وہ لے کر جا رہے تھے امن کی طرف موڈی نے وزٹ کیا تھا نواز شریف کے ٹائم پاکستان کو اس کے بعد ہم نے دکھا کہ کیا کیا چیز نہیں اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا 99 کا عیواج پھئی کے دورے کے بعد اچھے جلدی سے بٹی صاحب سے کیونکہ وقت ہمارے پاس کام ہے بٹی صاحب سے پوچھ رہے تھے ان کی رائے اس کی اوپر کیا بٹی صاحب نواز شریف صاحب کے بیان کی اس وقت اہمیت آپ کیا دیکھتے ہیں پہلی بات تو میڈم شیخ ایک بڑی دلچسپ لنگر گپ ہے کہ برکھا دت شنگھائی کانفرنس کے لیے نہیں آئی تھی اور نہ ان کو ویزا ملا تھا اور ان کو ویزا ملا نواز شریف صاحب کے کہنے پر یہ لنگر گپ ہے اور اس لیے وہ نواز شریف صاحب سے ملیں لاہور سے اسلامباد آئیں اسلامباد سے شام کی فلائٹ لے کے دبائی چلی گئیں تو ایک تو یہ دوسرا اب نواز شریف صاحب کا جو ہے بیان ہے بھارت سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے نرندر مودی یہاں ہوتے تو اچھا ہوتا بلکل اچھا ہوتا کہ وہ اگر پرائیم نیسٹر آف انڈیا یہاں ہوتے اور لیکن اب نواز شریف صاحب کے پاس وقت بھی ہے ان کا بھائی وزیراعظم ہے یعنی بیٹی وزیراعلا ہے اور ون پیج کی سہولت ہے تو میرے خیال سے اس سے بہترین اور آئیڈیل ٹائم نواز شریف کے پاس کوئی نہیں ہوگا کہ وہ اگر تھوڑے سے اس سوالے سے کام کریں اور جہاں تک ہے مستقبل قریب میں ساتھ بیٹھنے کی بات بلکل بیٹھنا چاہیے لاہور ڈیکلریشن کی خلاف ورزیاں پاکستان کی جانب سے ہوئیں میں اس پہ نہیں ایگری کرتا کیونکہ اس پہ بہت ساری افوائیں ہیں کہ کارگل پہ ان کو بریفنگ دی گئی تھی پھر ایک نہیں دی گئی تھی پھر انہوں نے کہا تھا میں کارگل پہ کمیشن بناوں گا نہیں بنایا تو لیکن اس میں آگ برابر لگی ہوئی تھی بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس میں رکاوٹے کیا ہیں مقبوضہ کشمیر ہے نریدر مودی اور ان کی سوچ ہے اور تیسری جو بڑی رکاوٹ ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے ہمیں خود کو پہلے اب اس قابل بنانا ہے کہ بھارت ہمیں برابری کی سطح پر ہم بھارت کے پاس جا کر اس سے بات چیت کر سکیں تو پہلے گھر درست کریں ایک چیز میرے لیے ایک بیان بڑا دلچسک تھا جب برخدت نائی کوٹ یہ کہتی ہے کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ مجھے انٹرویو دے دیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں ریکارڈ پر آپ کو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں یا آپ کوٹ کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گا کیونکہ میں کافی مہینے سے کوئی پبلک سپیچ نہیں کیا ہے یا بول نہیں رہا ہوں کوئی بھی جواب دینا چاہے کیوں نواز شریف صاحب خاموشی اختیار کی بھی ہے ایساچ کوئی پابندی تو نہیں ہے میں عرض کروں کچھ سرکار دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان دنوں عوام سے بھی شرماتے ہیں اور میڈیا والوں سے بھی شرماتے ہیں اس دوران ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے یہ تو بہت زیادتی ہو جاتی ابھی بھی وہ کسی پاکستانی جانلیس سے نہیں ملے لیکن برقادت کو یہ عزاز انہوں نے بخش دیا تو اگر انٹرو بھی دیتے پھر تو بہت زیادتی ہوتی دوسرا میں ایک پوائنٹ اس کی طرح پشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح محمد نے کہا کہ ایک طرف تو اب وہ ریجڈ ہو گئے ہیں انہوں نے یہ شرط رکھتی ہے کہ بھئی آپ کشمیر کے سٹیٹس کی تبدیلی کی بات نہیں کریں گے جبکہ ہمارا سٹانس اس وقت یہ ہے کہ پہلے کشمیر کے پرانے سٹیٹس کو بحال کرو گے اس کے بعد بات ہوگی تو یہ دونوں میں مطابقت لانا بہت مشکل ہے اور مسئلہ آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل کب حال ہوں گے تو مسئلہ تو ظاہری بات ہے وہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان اور پاکستان سے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے اعزا سعید صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس ایک سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے پاکستان نے بڑا اچھا ویلکم کی اپنے گیسٹ کو لیکن جتنا خرچہ کی ہے اور ایک ایسے ملک کی طرف سے جو بیسے ہی معاشی طور پر کمزور ہے اس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے تو یہ آپٹکس کیسے جا رہے ہیں یہاں پر یہ پیغام اسلام آباد میں کیسے لیا جا رہا ہے اچھا فرینکلی سپیکنگ اس پر کوئی شک نہیں ہے میں گوہ میں تھا پچھلے سال اور میں نے ایسیو کا اجلاد گوہ میں اٹینڈ کیا تھا ہندوستان نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا تھا اور بڑے اچھے ارینجمنٹ تھے فرینکلی ارینجمنٹ کے حوالے سے پاکستان نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی بہت جو ہمارے ہندوستان کے ساتھی جنرلسٹ آئے ہیں وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اسلام آباد کو جس طریقے سے سجایا گیا ہے جس طریقے سے پاک شائنا میڈیا سینٹر میں ارینجمنٹ کیے گئے ہیں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بات اچھی نہیں لگتی کسی انڈین جنرلسٹ کو میں لاتا بات کرتا تو تب آپ زیادہ اچھی بات ہو جاتے ہیں میں پوچھ لوں گی دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو جے شنکر صاحب آئے ہیں اس سے کوئی بڑی پیشرفت نہیں ہو رہی لیکن ان کا یہاں پر آ جانا ہی ایک بہت بڑی پیشرفت ہے نو سال بعد وہ یہاں پر آئے ہیں بارہ سال بعد پاکستان کے خارجہ گئے تھے گوہا میں بلاول تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی دیویلپمنٹس ہیں یہ ایک فیوچر کا انوائرمنٹ بن رہا ہے فیوچر کے انوائرمنٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہیں جو کہ فیوچر کا ایک بڑا انوائرمنٹ بنائیں گے تو hope for the best آگے چلیں ہم بھی بہتری کی طرف گامزن ہوں گے اور امید رکھئے کہ یہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اب نارمل ہیں یہ نارمل ہوں گے یہ ہونا پڑیں گے اثر ملینہ سلسلاتی نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے بلکل امید تو ہم رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ امیدیں جو ہیں وہ کتنی حقیقت پسندانہ ہیں